میں اس شہر میں لیکن اپنی بیٹیوں کے کالنیوں اور سکولوں کے اور ابھی میں نے ڈریکشن صاحب کو کہا ہے ہم نے چار یونیورسٹیوں بنائی ہیں اور وقارن نصاہ میں خود بیٹھوں گا جا کے سوڑا تاریخ سے لاہور میں دیکھتا ہوں وہاں کیوں کام نہیں ہو رہا اور یہ پاتمہ جنال یونیورسٹی ہم نے اپنی منسٹری سے ایک کروڑ رپے سے شروع کی پھر یہ سکس روڑ کی یونیورسٹی یہ میڈیکل کالج کی یونیورسٹی اس میں میرے یہ میرا کالج تھا لوگ تاریخ بہت جندی بھول جاتے ہیں میں یہاں کا پریزیڈن تھا گارڈ کالج کا اور اس فیصلے کے خلاف بڑا زبردس ریاکشن ہوا بہت دور نوجوانوں کی جانے گئی لیکن میں پیچھے نہیں اٹھا اور میں نے اس کو میڈیکل یونیورسٹی بنا کرتا ہوں اسی طرح جنیورسٹی کی تاریخ ہے اور میرے مولا نے چاہا تو وقت ثابت کرے گا مجھے اتنی خوشی ہوئی جب میں نے یہ اخبار میں پڑا کہ سی ایس ایس میں جس پنڈی کی بیٹی نے ٹاپ کیا وہ ایک رکشہ ڈریور کی لطا امراض سے شیخ رشید سابق وزیر داکلا شیخ رشید اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں راول پنڈی میں انہوں نے کہا کہ لوگ تاریخ جلدی پھول جاتے ہیں میں گوربن کالج کا پریزیڈن رہ چکا ہوں اور میں نے یہ ٹھان لی تھی کہ اس میں اصلاحات کرنی ہے دھوک دلال کا موسٹ موڈرن انشاءاللہ یہ آخری کالج ہے زندگی کا اللہ کو بتا ہے یہ دھوک دلال میں جو بن رہا ہے اور یہ پاکستان کا سب سے سب سے موڈرن کالج ہوگا ہے جس میں کہ ہم نے بہت زبردست لیبورٹریز بنائی ہیں بہت زبردست کام کیا اور آپ میلنٹ کریں دنیا میں علم سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے دنیا میں علمی دیانت سکھاتا ہے علمی دھر بسانہ سکھاتا ہے علمی علمی طاقت ہی جو ہے وہ انسان کو آگے لے کے جاتی ہے اور اگر ماں پڑی لکھی ہو تو وہ بردن مانجھ لے گی صفائی کا کام کر لے گی لیکن اپنے بیٹی یا بیٹے کو پڑھائے گی ضرور کیوں کوئی سے دھوکا ہے اور انشاءاللہ ایک آئی ٹی یونیورسٹی رہ گئی ہے یہ چیف منسٹر ہاؤس جو آؤ کچھہری میں ہے اس پہ میری پوری نظر ہے جانے سے پہلے پہلے یعنی سب عمر کی سبنیاں ٹھوٹنے سے پہلے اس پر بھی کمزہ کر کے جاؤں لوگ جب ان سیاری ہوتے ہیں تو ان کو بے وقوب بنایا جا سکتا ہے اکل بادام کھانے سے نہیں آتی اگر اکل بادام کھانے سے آتی تو یہ سارے پنساریوں کے بیٹے پی ایش ڈی ہوتے ہیں اور ڈاکٹرے ہوتے ہیں سب عقل علم سے آتی ہے جستجو سے آتی ہے اور ڈھکے کھانے سے آتی ہے سو میں پریسیبن صاحبہ کو مبارک باد دیتا ہوں لیکن بے شک آپ مجھ سے آج کل جتنے پیسے جائیں ایک اور شاندار سا بلوگ بنائیں آپ اور ایکسیل صاحب بھی بیٹے ہیں نہیں پانچ دس دنوں میں لے لیں تیس تاریخ سے پہلے پہلے پھر نہ کہیں کہ پیسے نہیں ابھی میں نے ان کو بلا کے پوچھ ہے انہوں نے کہا جی ڈھوک دلال کے پیسے پورے ہیں ایکسیل صاحب اگر یہ بات آپ کی ذمہ داری ہے کیامل کے دن بھی آپ کو پکڑوں گا یہاں بھی پکڑوں گا کہ اس کالس کا کام روک گیا میں آپ کا پشکر ہوں آپ کو نیا حالی مبارک بات لیتا ہوں راش شفیق کا اور میرا یہی اختلاف ہے وہ ٹیوبیل اور سڑکیں اور گلیاں اور نالے اور نتیاں میں چاہتا ہوں کہ کالجوں کی ایک لہر ہو اس شہر میں جب ہم آئے تو ہمارا تعلیم میں ستائیس ماں نمبر تھا فی میل ایڈوکیشن میں اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے چودہ پندرہ سال سے نہیں بارہ سال سے کم از کم ہم نے لاہور کو بھی شکست دیئے ہم پاکستان میں نمبر ون ہے فی میل ایڈوکیشن کیونکہ ترقیس سڑکوں سے نہیں مانپی جاتی چیکو سنواکیا کی زبردست سڑکیں ہیں پنگ یونگ کی زبردست سڑکیں ہیں جہاز بھی اتر رہے ہیں گاڑیاں بھی چل رہی ہیں ترقی علم کی قوت سے اور انسان کے اپنے علم سے مانی جاتی ہے اور ہم نے ریسنٹلی اسی سال اعلان کیا ہے کہ ہمارے شہر کی کوئی بیٹی بھی جو غریب ہو اور فوراں اس کو داخلہ مل جائے کسی بھی کالج میں کسی بھی ملک میں اس کا سارا خرچہ لال اویلی اٹھائے گی اس کی سائن کا ہے میں آپ سب آدمی شہر ہوں تینکیو جب میرا ٹویٹر بھی بند ہو گیا اس کی بھی مبارک یہ بتائیے گا کہ اومد کو آپ بھی مانتے ہیں الیکشن کونیشن کو آپ بھی مانتے ہیں کام صاحب نے ساری امید ہے اب نئے حرمی چیز سے وادثہ کی ہیں آپ کی کیا دوکہ ہے پوج بھی ہماری ہے ہم بھی پوج کے ہیں عدلیہ بھی ہماری ہے ساری قوم ساری قوم نیپ صدا لوگوں کو جنہوں نے اپنے اس ملک سے بھاگنے کے لیے تعمیم کی ہیں میں چیف جسٹر صاحب سے ان کے والد کے اس ملک کے تعلیم میں ہم پہ بڑے حسان ہیں اور ان سے عرض کروں گا کہ جتنے لوگوں نے کیس اپنے ختم کرائے ہیں جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آتا ان کا نام ای سیئر میں رکھا جائے میں عمرہ کر کے ضرور آئے خدا کے گھر میں بھی لوگ پاکستان کی فکر میں لگے ہوئے ہیں رو رہے ہیں اور نہ ان کو پاکستان میں کوئی بسند کرتا ہے نہ باہر بسند کرتا ہے ملک شدید ترین سنگین ترین پچیدہ اور بہت ہی خوفناک حالات سے گزر رہا ہے ٹیکنیکلی ہم ڈیپارٹ ہو چکے ہیں نہ تنخائیں دینے کے پیسے ہیں نہ پنشن دینے کے پیسے ہیں اور پورٹس پہ سمان گنسڈ رہے ہیں میں نے پینڈال مہا سعودی میں نے کہا کہ سٹاپ کے لئے بیٹیوں نہ لگا یہ دو سارے پاکستانی پینڈال لے کے جاتے ہیں سو ہمارے پاس تو پینڈال نہیں ہے آٹھ مہینوں میں اس حکومت میں جی اور دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا اور بڑا درست فیصلہ کیا ہے کہ وہ سیاست سے دور رہیں گے لیکن ملک اور عوام سے دور نہیں رہ سکتی اسٹیبلشمنٹ آٹھ مہینے نو مہینے سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے لیکن میں نے مکہ مدینہ سے بھی اسٹیبلشمنٹ سے کہا ہے کہ ملک بچانا سب کا کام ہے سمیت اسٹیبلشمنٹ سے اور اس ملک کے حالات ہوں گے تو سب خوشحال ہوں گے حالات ہی نہیں ہوگے تو پھر جو ہم نے زمانتیں دیئے ہیں ائرپورٹس کی اور بندرگاہوں کی اگر ڈیفارٹ ہو جائیں گے تو جن کو زمانتی گروی رکھائے ہوئے ہیں وہ لوگ آ جائیں گے میں سب سے بڑی خبر دے کے جا رہا ہوں کہ الیکشن ہوں گے کون تیاری پکڑ لیں کون تیاری پکڑ لیں پندرہ سے تیس دسمبر آپ نے بجیور کیا ہے بڑے اہم ہیں اور سولہ سے میں بیس تک لاہور ہوں گا اور میں دیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو رائے آما کا حق ہونا چاہیے اور یہ سارے چوروں نے ڈرائی کریننگ کرائی ہے جو ایک چور رہا گیا وہ بھی آ جائے اور ای سی این میں سپریم کورڈ ان کو ڈالے تاکہ یہ فرار نہ ہو جائیں یہ فراری کے بہانے دیکھیں کہ جب لوگوں کے گھر دیکھیں نہ تنخواہ ہے نہ بجلی کا بل ہے نہ گیس ہے نہ آٹا ہے نہ روٹی ہے نہ پیاز ہے نہ ٹماٹر ہے تو ان کو چاٹنا ہے ان کی تو ساری دولت باہر ہے پہلے ہی اپنی دولت دے کر آئے ہیں ملک کے اندر دیکھیں مجھے یقین ہے انشاءاللہ پرویزلائی خاندان سے میرا بچمن کا تعلق ہے پرویزلائی وہی کریں گے جو عمران خان کہے گا ایک اور بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم اور وزیر خزانہ کی پریس کانفرنسیں جو ہیں یہ ڈیپریشن اور فریسٹریشن کا شکار ہے اور صرف میرا اللہ کے بعد اب سپریم کورٹ سے ساری قوم کی نظریں کہ ان چوروں کو بھاگنے نہ دیں اور عمران خان کے بغیر عمران خان کے بغیر عمران خان کو دور کرنے سے عمران خان کو نہیل کرنے سے اس ملک میں سیاسی استقام پیدا نہیں ہو سکتا کسی کو غلط فہمی ہے تو میں دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں عدم استقام عمران خان کو دور کرنے سے الگ کرنے سے ختم نہیں ہو سکتا اگر استقام لانا ہے تو الیکشن کروانے ہوں گے اور اس ملک کی معیشت جس جگہ پہنچ چکی ہے میں نہیں کہہ رہا مزرع کہہ رہا ہے کہ سفارت خانوں کے پاس پیسے نہیں ہیں مجھے سفرا نے کہا جی کہ یہاں ایسے حالات ہیں کہ ہمیں ہم کام نہیں کر سکتے سو پاکستان کوئی دنیا میں ملک سرحدوں سے نہیں ٹوٹا جی تاجکستان اسبکستان کرکستان معیشت کی وجہ سے الگ ہوئے پاکستان کو اندر سے خطرہ ہے پاکستان کی عظیم افواج ہے اس کو سرحدوں سے خطرہ نہیں ہے لیکن پاکستان کی معاشی استقام بھی پاکستان کے اداروں اور پاکستان کی فوج کی ذمہ داری ہے کیونکہ معاشی استقام ہوگا معیشت ہوگی تو یہ سارے ادارے بھی اور خوش اسلوبی سے چلے گے اور میری ساری نظر اب اللہ کے بعد سپریم کورٹ پہ ہے اور سپریم کورٹ ان سب چوروں پہ ہے اور جو عوام کی دولت لوٹے ہیں اس کے لیے سزا موت مقررہ ہوگی جو عوام کی دولت لوٹ کے جائے اسے چونک میں نٹھکایا جانا چاہیے کیونکہ ملک ڈوب رہا ہے ان چوروں اور لٹیروں کی وجہ سے انشاءاللہ پاکستان قیامت تک قائم دائم رہے گا آہ یہ پریس کا لائے لہذا مجھ سے بات کرنا ہے تینکیو بری مچ